مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے یہ بات اس سمیں کی ہے جب دھرتی پر نہ تو انسان اور نہ ہی جانور رہا کرتے تھے اس ٹائم پر ہیون میں ایک وار ہوئی اور اس وار کے اندر جو بھی لوگ جیتے انہیں گوڈ بنا دیا گیا اور جو ہارے وہ ٹائٹنز کہلائے اور انہیں دھرتی پر ہی دو پہاڑوں کے بیچ قید کر لیا گیا پھر ہمیں ایک فیڈرا نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے دراصل میں فیڈرا ایک اوریکل تھی جو کی فیوچر دیکھ سکتے ہیں فیڈرا کے ساتھ تین اور لڑکیاں تھی جو کی اس کی بہنیں تھی دراصل میں ان تینوں لڑکیوں کا یہ کام تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اوریکل بتائیں اور اصلی اوریکل کو کوئی پہچان نہ سکے فیڈرا کو ایک فیوچر دیکھتا ہے اور وہ دیکھتی ہے ایک ہائپیرین نام کے کنگ کو جو کی ٹائٹنز کو آزاد کرنا چاہتا ہے پھر ہمیں پتایا جاتا ہے اپروس نام کے ایک ویپن کو دراصل میں یہ ویپن ایک دھنوش تھا اور یہ ہیون کی لڑاہی میں بھی یوز ہوا تھا اور اسی کے بعد سے وہ کھو گیا یہ ویپن بہت زیادہ پاورفل ہے اور یہی ان پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے دوسری سائیڈ ہمیں ہائپیرین کو دکھایا جاتا ہے جس کی فیملی بہت زیادہ بیمار تھی وہ گوڈ کی پریئر کرتا ہے لیکن بیماری میں اس کی ساری فیملی ماری جاتی ہے اسی لئے ہائپیرین کا گوڈ پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ٹائٹنز کو آزاد کر دے گا اور اس کے لئے اسے اپروس دھنوش شائی ہوگا جس کی مدد سے ہی وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا اور اپروس دھنوش کا پتہ صرف ایک اوریکل ہی بتا سکتا ہے جو کی فیڈرا ہے اسی لئے ہائپیرین اوریکلز کے پاس جاتا ہے اور وہ ان چاروں کو بندی بنا لیتا ہے دوسری سائیڈ ایک ویلیج میں ہمیں ایک انسان تھیسیس کو دکھایا جاتا ہے تھیسیس کافی گریب تھا اور وہ ایک ویلیج میں اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور تھیسیس بھی گوڈ پر یقین نہیں کیا کرتا تھا اور نہ ہی وہ گوڈ کو مانتا تھا کیونکہ بہت سال پہلے اس کی ماں کا ریپ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا گوڈ پر سے بھروسہ اٹھ گیا لیکن اس کی ماں بہت زیادہ پریئرز کرتی تھی اور وہ گوڈ کو مانتی تھی سارے ویلیجرز کو بتاتے ہیں کہ کینگ ہائی پیرین ان کے ویلیج پر حملہ کرنے والا ہے تاکہ وہ ان کے ویلیجرز کو پکڑ کر انہیں سلیب بنا سکے اسی لئے انہیں اس ویلیج کو کھالی کر کر ٹیٹرس کے پہاڑوں کے پیچھے جانا ہوگا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ٹائٹنز کو قید کیا گیا تھا اب سارے ویلیجرز اس ویلیج کو کھالی کرنے لگتے ہیں جت میں تھیسیس اور اس کی ماں بھی تھی لیکن تب ہی ان دونوں کو ایک سولجر روک لیتا ہے اور وہ ان سے بولتا ہے کہ گریبوں کو کل کے دن جانا ہوگا اور وہ تھیسیس کی ماں کے لئے گلت ورڈ سے یوز کرتا ہے جس پر تھیسیس کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سولجر کو مارنے لگتا ہے اس کے اوپر اور بھی سولجر حملہ کرتے ہیں لیکن تھیسیس اس سولجر کو پکڑ لیتا ہے اور تھیسیس اس سولجر کو مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ان سولجر کا کمانڈر آ جاتا ہے وہ تھیسیس کو سمجھاتا ہے کہ اسے اور اس کی ماں کو وہاں سے سیفلی پہنچا دیا جائے گا تھیسیس بھی اس سولجر کو چھوڑ دیتا ہے کمانڈر تھیسیس کو اتنی بہادری سے لڑتا ہوا دیکھ بہت زیادہ امپریس ہو گیا تھا اور وہ اسے اپنی سینہ میں بھرتی کرنا چاہتا تھا لیکن تھیسیس منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے ان سولجر پر بھروسہ نہیں تھا تھیسیس کے جانے کے بعد کمانڈر اس سولجر کو اپنی آرمی سے نکال دیتے ہیں جس نے تھیسیس کی ماں کو غلط بولا تھا رات کو وہ سولجر اپنے سارے ساتھیوں کو مار ڈالتا ہے اور بھاگ کر ہائیپیڈین کے پاس چلا جاتا ہے وہ ہائیپیڈین کے آرمی میں شامل ہونا چاہتا تھا جس کے بدلے میں وہ اپنے ویلیج کی لوکیشن اسے بتا دیتا ہے کیونکہ اس ویلیج میں ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں پھر ہائیپیڈین کے آرمی اس ویلیج پر حملہ کر دیتی ہے اور سارے لوگوں کو مارنے لگتی ہے اور تھیسیس بھی وہاں پر ان سارے لوگوں سے لڑ رہا تھا لیکن وہ بہت بڑی آرمی تھی اور وہ تھیسیس کو پکڑ لیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ہائیپیڈین آتا ہے اور وہ تھیسیس کے سامنے اس کی ماں کی گردن کاٹ دیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے پھر ہمیں ہیون کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوڈ رہتے تھے وہ سب وہاں سے دھرتی پر نظر رکھے ہوئے تھے کچھ گوڈ انسانوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن جیوس بتاتے ہیں کہ وہ انسانوں کی مدد نہیں کر سکتے وہ انسانوں کی مدد تب ہی کر سکتے ہیں جب ٹائٹنز کو آزاد کر دیا گیا ہو اور اگر اس سے پہلے کسی بھی گوڈ نے انسانوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو جیوس اس کو مار ڈالیں گے دھرتی پر ہائیپیرین کی آرمی تھیسیس کو پکڑ کر گلام بنا دیتی ہے اور وہ اسے وہاں پر سلیپ کی طرح رکھتے ہیں وہ اس سے کافی سارا کام کرواتے ہیں اور وہیں پر ہمیں فیڈرا کو دکھایا جاتا ہے دراصل میں ہائیپیرین کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ ان چاروں میں سے اوریکل کون ہے وہاں پر فیڈرا کا پیر تھیسیس سے ٹکرا جاتا ہے اور اسے اس کا فیوچر دکھ جاتا ہے وہ فیوچر میں دیکھتی ہے کہ تھیسیس کو ایمپوس دھنوس مل چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہائیپیرین بھی کھڑا تھا اور انہی کے آگے ایک ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی پھر فیڈرا ایک سلیپ کے پاس جاتی ہے دراصل میں وہ آج رات کو یہاں سے بھاگنے والی تھی اور اسی کا وہ اس کے ساتھ مل کر پلین بنا رہی تھی اور اب فیڈرا سمجھ چکی تھی کہ تھیسیس ہی وہ انسان ہوگا جسے ایمپوس ملے گا اور اگر تھیسیس ہائیپیرین سے مل گیا تو وہ دونوں مل کر دنیا کو تباہ کر دیں گے رات کو فیڈرا وہاں کے سارے گارڈز کو مار ڈالتی ہے اور وہ تھیسیس کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن اس کی تینوں بہنوں کو وہاں کے سولجرز نے بندھی بنا لیا تھا اور وہ ان تینوں کو پکڑ کر ہائیپیرین کے پاس لے جاتے ہیں ہائیپیرین ان تینوں کو بہت زیادہ ٹورچر کرتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اس لئے اوریکل کون ہے جس پر وہ تینوں ہی اپنے آپ کو اوریکل بتا رہی تھی تب ہائیپیرین کو ایک سولجر بتاتا ہے کہ وہاں سے ایک لڑکی بھاگ چکی ہے جس کا مطلب کی وہی اوریکل ہوگی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں تھیسیس اور فیڈرا کو دکھایا جاتا ہے وہ دونے ایک آئیلینڈ پر تھے اور وہاں پر انہیں ایک بوٹ آتی ہوئی دکھتی ہے تھیسیس پلان بناتا ہے کہ وہ اس بوٹ کو چُرا کر وہاں سے پہاڑوں کی طرف جائیں گے لیکن تب ہی ان کے اوپر ہائیپیرین کے سولجرز حملہ کر دیتے ہیں ہائیپیرین کے سولجرز بہت زیادہ تھے تھیسیس اور فیڈرا کا بچنا مسکل تھا اور یہ سب اوپر سے ایک گوڑ بھی دیکھ رہے تھے اسی لئے وہ اوپر سے سمندر کے اندر کوچ جاتے ہیں جس سے کی بہت بڑی لہر بنتی ہے اور وہ سارے برے سولجرز مارے جاتے ہیں اور فیڈرا اور تھیسیس بچ جاتے ہیں اب فیڈرا تھیسیس کو ساری سچائی بتا دیتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے فیوچر میں دیکھا تھا کہ ایمپوس تھیسیس کو ہی ملے گا اور اس دن اس کے ملنے کے بعد تھیسیس ہائیپیرین کے ساتھ ہو جائے گا لیکن اسے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے فیوچر میں ایک ڈیڈ بوڈی کو کیوں دیکھا تھیسیس اسے بتاتا ہے کہ وہ ہائیپیرین کا ساتھ کبھی نہیں دے گا کیونکہ اسی نے اس کی ماں کو مارا تھا جس کے بعد فیڈرا تھیسیس سے پوچھتی ہے کہ اس کی ماں کی ڈیڈ بوڈی کہاں پر ہے اس کی ماں کی ڈیڈ بوڈی ابھی بھی اسی ویلیج میں ہے جہاں پر اس کو مارا گیا تھا پھر تھیسیس اور فیڈرا مل کر اسی ویلیج میں جاتے ہیں تھیسیس اس ویلیج میں اپنی ماں کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا لیتا ہے اور وہ ان کا فیونرل کرنے کے لئے جا رہا تھا وہ اپنی ماں کی ڈیڈ وڈی کو ایک دیوار کے اندر رکھتا ہے لیکن وہ اندر نہیں جا رہی تھی وہ ایک بڑی سی چٹان کی وجہ سے وہاں پر اٹک گئی تھی اسی لئے تھیسیس ایک خطوڑے کو اٹھا کر اس چٹان کو توڑ دیتا ہے اور اسی کے اندر سے وہ ایمپوش دھنوس نکلتا ہے تھیسیس اس دھنوس کو اٹھا لیتا ہے اور جیسے ہی وہ اس دھنوس کو کھیچتا ہے تو اس کے اندر ایک تیر آ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے اوپر ہائپیرین کا ایک خطرناک سولجر حملہ کر دیتا ہے اور تھیسیس اس سے لڑنے لگتا ہے بہت دیر لڑنے کے بعد تھیسیس اسے بڑی ہی مسکلوں سے مار ڈالتا ہے وہیں پر فیٹرا کو ہائپیرین کے سولجرز نے بندی بنا لیا تھا تب ہی تھیسیس ایمپوش دھنوس کو اٹھا کر اسے کھیچتا ہے اور اس کے اندر جادو سے ایک ایرو آ جاتا ہے اور وہ اس کو ان سولجرز کے اوپر چلا دیتا ہے اور وہ ایرو اپنے آپ ہی چار پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ان چاروں سولجرز کو مار ڈالتا ہے جس کا مطلب کی یہ دھنوش بہت زیادہ پاورفل تھا اب تھیسیس زخمی ہو چکا تھا اسی لئے اسے فیڈرا اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے فیڈرا اور تھیسیس کافی کلوز آنے لگے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹی میٹ ہوتے ہیں لیکن اگر اور ایک کل کسی انسان کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہے تو اس کی ساری پاورز چلی جاتی ہیں اور وہ کبھی بھی فیوچر نہیں دیکھ سکتی اور اب فیڈرا کی ساری پاورز چلی جاتی ہیں دوسری سائٹ ہائیپیریان اپنی ساری آرمی کے ساتھ ان پہاڑوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ٹائٹنز تھے اور اسی کے دوسری سائٹ سارے ویلیجرز بھی تھے اب فیڈرا کو پتہ چلتا ہے کہ ہائیپیریان نے اس کی تینوں بہنوں کو بندی بنا لیا تھا اور اس نے انہیں ایک میٹل کے بیل کے اندر قید کیا ہوا تھا اور اس بیل کے نیچے آگ بھی جل رہی تھی وہ اس بیل کو گرا کر توڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر سے اس کی تینوں بہنیں نکلتی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ جل چکی تھی اور وہ مر جاتی ہیں تب ہی وہاں پر ہائیپیریان کے سولجرز بھی آ جاتے ہیں اور ان سے تھیسیس لڑنے لگتا ہے اس لڑائی میں تھیسیس کے ہاتھ سے ایمپوس گر جاتا ہے وہاں ہائیپیریان کا ایک وفادار کتہ اس ایمپوس کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ہائیپیریان کے سولجرز تھیسیس کو مارنے والے تھے لیکن تب ہی وہاں پر ایک گوڈ آ جاتے ہیں اور وہ ان سارے سولجرز کو مار ڈالتے ہیں یہ دیکھ کر زیوس بھی دھرتی پر آ جاتے ہیں اور وہ اس گوڈ کو مار ڈالتے ہیں جس نے ان کی مدد کی تھی کیونکہ اس نے سمجھ سے پہلے ہی انسانوں کی مدد کی لیکن زیوس کو تھیسیس پہ بہت بھروسہ تھا اسی لئے وہ اسے وہاں سے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ٹائٹنز کو آزاد ہونے سے پہلے روک لے اب ہائیپیریان کو ایمپوس مل جاتا ہے دوسری سائد تھیسیس ایک کنگ کے پاس پہوچتا ہے جن کا نام کیسینڈر تھا تھیسیس ان سے ان کے سولجرز مانگتا ہے تاکہ وہ ان کی مدد سے ہائیپیریان سے لڑائی کر سکے اور تھیسیس اسے بتا دیتا ہے کہ ہائیپیریان کے ہاتھ ایمپوس لگ چکا ہے اور وہ ٹائٹنز کو آزاد کر دے گا لیکن کنگ کے سینڈر گوڈ اور ٹائٹنز پر ویلیب نہیں کرتے تھے اور وہ تھیسیس کی باتوں کو مزاق مانتے ہیں وہ اس کی مدد کرنے کے لئے منع کر دیتے ہیں رات کو ہائیپیریان تھیسیس سے ملنے کے لئے آتا ہے اور وہ اسے اس کا ساتھ دینے کے لئے بولتا ہے جس کے بدلے ہائیپیریان اسے چھوڑ دے گا لیکن تھیسیس اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے اس کی ماں کا بدلہ لینا تھا اب ہائیپیریان وہاں سے لوٹ جاتا ہے اور اپنی آرمی کے ساتھ ان پہاڑوں کے سامنے پہنچ جاتا ہے وہ ایمپوس سے ان پہاڑوں کی طرف تیڑ چلاتا ہے اور ایک ہی بار میں وہ پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اسی پہاڑ کے پیچھے سارے ویلیجرز تھے ہائیپیریان کے سولجر ان سب کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ہائیپیریان کے سامنے کینگ کے سینڈر بھی آ جاتے ہیں اور ہائیپیریان اسے مار ڈالتا ہے پھر وہ پہاڑوں کے اندر جا کر ایمپوس کی مدد سے ٹائٹنز کو آزاد کر دیتا ہے اور اب ٹائٹنز آزاد ہو چکے تھے اسی لئے زیوس اور گوڈ بھی نیچے آ جاتے ہیں زیوس تھیسیس سے بولتے ہیں کہ وہ ہائیپیریان کو مار ڈالے اور سارے گوڈ ٹائٹنز کو سمالیں گے گوڈ اور ٹائٹنز میں لڑائی ہونے لگتی ہے جس میں کی گوڈ کے اوپر ٹائٹنز بھاری پڑ رہے تھے اور وہ کافی سارے گوڈ کو مار ڈالتے ہیں دوسری سائٹھ تھیسیس کو بھی ہائیپیریان مل جاتا ہے اور وہ اس سے لڑنے لگتا ہے اب سارے گوڈ مر چکے تھے اور آخر میں زیوس بچے تھے زیوس بھی بہت زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ اپنی پوری پاورز سے ان پہاڑوں کو تبھا کر دیتے ہیں تھیسیس نے بھی ہائیپیریان کو مار ڈالا تھا اور پہاڑ اس کے اوپر گڑنے لگتے ہیں لیکن تب ہی زیوس اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور سارے ٹائٹنز ان پہاڑوں کے نیچے دب جاتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کچھ سالوں بات کا ٹائم دکھائے جاتا ہے اب فیڈرا کے ایک بچہ ہو چکا تھا اور وہ بچہ تھیسیس کا تھا اور اسے بھی فیڈرا کی فیچر دیکھنے والی پاورز ملی تھی تب ہی اس کے پاس وہ بڑا بیکتی آتا ہے دراصل میں وہ بڑا بیکتی اور کوئی نہیں زیوسی تھے اور انہوں نے ہی بھیج بدل کر تھیسیس کو ٹرین کیا تھا وہ تھیسیس کے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ اسے بھی بڑے ہو کر ٹائٹنز سے لڑنا ہوگا وہ فیچر میں دیکھتا ہے کہ اس کے فادر ٹیسیس ٹائٹنز سے لڑ رہے ہیں یعنی کی فیچر میں ٹائٹنز دوبارہ آئیں گے اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے